رحمان الرحیم فَزَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ فِي الْقَحَفِ سِنِينَ عَدَدًا صورتِ قَحَف پارہ پندرہ صورتِ قَحَف پارہ پندرہ آیت نمبر اچھا جی اصحابِ قَحَف اصحابِ قَحَف سوئے ہوئے تھے مرے ہوئے نہیں تھے اس کے لئے آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے وَتَحْسَبُهُمْ اَعْقَازَمْ وَهُمْ رُقُوطٍ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اصحابِ قَحَف سوئے ہوئے تھے اور اللہ پاک فرماتے ہیں ذَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا فَذَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ پردے کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آنکھوں کی بجائے کان پر پردہ ڈال دیا جائے یعنی کان میں سننے کی گویا کہ صلاحیت ہی نہ رہے کان پر یوں سمجھو جیسے مہر لگ جائے کان پر پردہ ڈالا ایسے ہیں جیسے کان میں اب سننے کی طاقت نہیں رہی ہے آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالا آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے ممکن تھا کان سے کوئی بہت زیادہ آواز ہو تو چلی جائے لیکن جب کان پر پردہ ڈال دیا جائے تو اب کان سے کوئی آواز وہ سن سکتا نہیں ہے چنانچہ عبداللہ ابن عباس اس کا معنی کرتے ہیں ذربنا على آزانہم کا کہ صددنا آزانہم صددنا آزانہم ہن نفوز الاسواتِ الیہا ہم نے ان کے کانوں کو روک دیا کہ کوئی آواز ان کے کانوں سے گزر کر نفوز کر کر چلی جائے تفسیر کرتبی صفحہ دو سو تریسٹھ جلد نمبر دس یہ عبداللہ ابن عباس نے فزربنا على آزانہم کا معنی کیا کہ صددنا آزانہم ہم نے ان کے کانوں کو سننے سے روک دیا اب ان کے کان سنتے نہ تھے یہ ایک فہمِ صلف ہے اور دوسرا فہمِ صلف ہے یہ زجاج لغوی ہے لغت کا امام ہے امامِ زجاج یہ کہتے ہیں منعناہم 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 ہم نے ان کو سننے سے روک دیا لِأَنَّ النَّائِمَا اِذَا سَمِعَ انْتَبَحَا کیونکہ سویا ہوا انسان جب سننے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے یہ کرتمی صفہ دو سو تریسٹھ جلد نمبر دس تو یہ امام زجاج جو لغت کا معنی ہوا ایک امام ہے وہ بھی معنی کرتا ہے اس آیت کا کہ فزربنا على آزانہم کا معنی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو سننے سے روک دیا اب وہ نیند کی آلت میں سنتے نہ تھے یہ آپ کے پاس فامِ صلف نمبر تین لکھا ہے فامِ صلف نمبر تین زربنا على حجاباً ہم نے ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا جو پردہ سننے کے لیے مانے تھا بِمَعْنَا بِمَعْنَا اَنَمْنَاہُمْ اِنَامَتًا معنی کیا ہے اَنَمْنَاہُمْ اِنَامَتًا یہی نامہ کو نوم کو باب افعال پر لے گئے اَنَامَا اَنَامَا سے اَنَمْنَا ہم نے سلا دیا ان کو اَنَمْنَاہُمْ اِنَامَتًا ہم نے ان کو سلا دیا ایسا سلا دینا کہ لا لا تَنْتَبِهُمْ فِيهَا الْأَسْوَات کہ نہ بیدار کریں اس نید میں سنے میں الْأَسْوَاتِ آوازیں ہم نے ان کے کانوں پر ایسا پردہ ڈال دیا جو پردہ سننے کے لیے سننے کے لیے رکاوٹ ہے وہ ان کو کچھ سننے نہیں دیتا معنی یہ ہے ہم نے اس طرح ان کو سلا دیا کہ اب کوئی آواز ان کو جگائے نہیں بیدار نہ کرے اب یہ معنی مختلف اہل سنت والجماعت مفسرین نے کیا ہے اس کے لیے آپ کے پاس یہ مختلف حوالے لکھیں اس معنی کے تفسیر مظہری صفحہ اٹھارہ جلد چھیں تفسیر خازن مآمال متنزیل صفحہ ایک سو پینسٹھ جلد نمبر چار تفسیر کبیر تفسیر کبیر صفحہ بیاسی تفسیر کبیر صفحہ بیاسی جلد اکیس تفسیر کبیر صفحہ بیاسی سعی کر لو صفحہ بیاسی جلد اکیس روح المعانی یہ جو صفحہ دو سو گیارہ آپ کے پاس لکھا ہے یہ روح المعانی کا صفحہ ہے صفحہ دو سو گیارہ جلد پندرہ بیان القرآن کا یہی مقام صورت ایک احوالہ اسی طرح تفسیر بزاوی صفحہ نہیں لکھا اب یہ مختلف اہل سنت والجماعت مفسرین ہیں جنہوں نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اصحابے کاف پر نیم تاری کر دی سو گئے اور وہ اس طرح سوئے ہیں کہ اب اس نید کی حالت میں وہ سنتے نہ تھے عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی معنی کیا زجاج اللغوی نے بھی یہی معنی کیا اور یہ مختلف اہل سنت والجماعت مفسرین انہوں نے بھی یہی معنی کیا کہ نید کی حالت میں اصحابے کاف سنتے نہ تھے اب طرزِ استدلال سمجھو یہ طرزِ استدلال آپ کے پاس لکھا ہے اس کو پڑھ لینا بعد میں پہلے مجھ سے سمجھ لو طرزِ استدلال اب ہم نے اس آیتِ کریمہ سے استدلال کرنا ہے عدمِ سماءِ موتا نفیِ سماءِ موتا پر اہلِ سنت والجماعت کہ طرزِ استدلال جو ہیں ان میں عبارتُ النس اشارتُ النس دلالتُ النس اقتضاءُ النس یہ طرزِ استدلال ہیں استدلال کرنے کے اہلِ سنت والجماعت کے طریقے ہیں اب آئیے ہمارا یہ طرزِ استدلال ہے دلالتُ النس کے طریقے سے دلالتُ النس دلالتُ النس دلالتُ النس میں کیا ہوتا ہے بات کو سمجھو ایک ہوتا ہے منطوق اور دوسرا ہوتا ہے مسکوچ منطوق جس کا سراہتن نس کے اندر ذکر ہو منطوق کیا ہوتا ہے جس کا سراہتن نس کے اندر ذکر ہو مسکوچ مسکوچ کیا ہوتا ہے جس کا سراہتن نس کے اندر ذکر نہیں ہوتا اور یہ جو مسکوچ ہوتا ہے یہ منطوق سے اولہ بالفہم ہوتا ہے مسکوچ منطوق سے کیا ہوتا ہے اولہ بالفہم ہوتا ہے اور وہاں ایک علت ہوتی ہے منطوق کی منطوق کی کیا ہوتی ہے علت جو علت ہر صاحبِ لغت سمجھتا ہے وہ علت مجتحد نہیں مجتحد تو سمجھے اور مجتحد کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھے وہ قیاس ہوتا ہے مجتحد ایک اس کے علت نکالے اور وہ مجتحد ہی علت سمجھ سکے مجتحد کے علاوہ کوئی اور وہ علت نہ سمجھ سکے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس دلالت النس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ علت ایسی ہوتی ہے کہ وہ علت ہر زبان سمجھنے والا آدمی سمجھ لیتا ہے اور وہ آدمی سمجھتا ہے کہ منطوق سے مسکوط بطریقِ اولہ ہے منطوق سے مسکوط بطریقِ اولہ ہے اس کی پہلے ایک مثال سمجھو تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آئے لا تکن لہما افن یہ منطوق ہے والدین کو اف بھی نہ کہو اف بھی نہ کہو علت کیا ہے جی علت ہے عذیت یہ کہنے میں ان کو عیزہ ہے ان کو کیا ہے عیزہ اب مسکوط کیا ہے مثلا ان کو گالیاں کوئی دیتا ہے مارتا ہے کوئی تو ہر لغت والا سمجھتا ہے کہ جب اف کہنا حرام ہے والدین کو اف کہنا حرام ہے یہ منطوق جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا بطریقِ اولہ حرام ہے گالی نکالنا بطریقِ اولہ حرام ہے کیوں بوجہ علت عیزہ کے بوجہ علت عیزہ کے کیونکہ عیزہ والی علت اوف کے اندر پائی جاتی ہے اور جو مسکوط ہے گالی دینا اور سمجھے مارنا ان کے اندر عیزہ بطریقِ اولہ پایا جاتا ہے ان کے اندر عیزہ بطریقِ اولہ پایا جاتا ہے تو جو منطوق ہوتا ہے منطوق سے مسکوط بطریقِ اولہ سمجھا جاتا ہے اور جس طرح منطوق کتی ہوتا ہے اسی طرح مسکود بھی کیا ہوتا ہے کتی ہوتا ہے اب والدین کو اف نہ کہنا والدین کو یہ کتی ہے اور نہ بارنا وہ سمجھے مار کا حرام ہونا گالی کا حرام ہونا یہ بطری کے اولہ حرام ہے بطری کے اولہ حرام ہے اور جس طرح اف کے نہ حرام ہے مارنا بھی حرام ہے کتی طور پر سمجھے مار کا حرام ہونا گالی کا حرام ہونا سب و شتم کا حرام ہونا بھی کیا ہے کتی ذنی نہیں ہے کتی ہے منتوق سے مسکود بطری کے اولہ کتی ہے بطری کے اور اگلی بات سمجھو اب کوئی آدمی کہے کہ لا تکلہما افن تو قرآن کی آیت میں موجود ہے لیکن والدین کو مارنا منع ہے سب و شتم منع ہے یہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو سمجھو یہ موجود سمجھا جائے گا بطری کے اولہ بات کو سمجھو منتوق جس طرح نس کے اندر موجود ہوتا ہے مسکود بطری کے اولہ موجود ہوتا ہے منتوق جس طرح کتی ہوتا ہے مسکود اسی طرح کتی ہوتا ہے منتوق جس طرح نس کے اندر موجود ہے اسی طرح مسکود بطری کے اولہ نس کے اندر موجود ہے جس طرح منتوق منسوس ہے سمجھو جس طرح منتوق منسوس ہے یعنی اس پر نس وارد ہے منطوق جس طرح کیا ہے منصوص ہے اسی طرح جو مسکوت ہوگا وہ بھی منصوص ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے منصوص ہوتا ہے بطری کے اولا نس کے اندر کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے اب اوف کہنا بھی حرام گالی دینا بھی حرام سب و شتم کرنا بھی حرام اور گالی دینا سب و شتم کرنا حرام ہے اس کی حرمت قطی اور یہ بھی قرآن میں کیا ہے موجود ہے اور یہ مسئلہ بھی منصوص ہے وہ سمجھے کوئی آدمی کہے کہ گالی دینے والا مسئلہ منصوص نہیں یہ بات نہیں ہے گالی دینا حرام ہے سب و شتم کرنا حرام ہے یہ بھی منصوص ہے نس کے اندر موجود ہے اب اتنا کوئی سمجھنے کے بعد آئیے اس آیات کی طرف اسحابِ کاف کا نسننا اسحابِ کاف کا نسننا یہ منطوق ہے قرآن پاک کی نس کے اندر موجود ہے یہ کیا ہے اسحابِ کاف اسحابِ کاف کا نسننا کوئی آواز بھی ان کے قریب کی آواز ہو یا ان کے دور کی آواز ہو اسحابِ کاف اسواتِ قریبہ اور اسواتِ بیدہ دنیا کی کوئی آواز بھی اسحابِ کاف نہیں سنتے تھے یہ اسحابِ کاف کا دنیا کی آوازوں کو نسننا نید کی حالت میں یہ منطوق ہے یہ کیا ہے یہ سوئے ہوئے تھے نید کی حالت میں قریب اور بید والی کوئی آواز نہ سنتے تھے اسحابِ کاف کا نہ سننا اسحابِ کاف کا نہ سننا آواز بید یا آواز قریب کا یہ کیا ہے منطوق اب دوسرا آو مسکوت مردے کا نہ سننا مردوں کا نہ سننا قریب اور بید کی آوازوں کو مردہ نہ قریب والی آواز سنتا ہے نہ بید والی آواز سنتا ہے یہ مسکوت ہے یہ کیا ہے مسکوت اب علت دیکھو علت بے ہوشی تے بے ادراکی جو سویا ہوا آدمی ہے اس کا ادراک نہیں ہے سوئے ہوئے آدمی میں حیات ہے ادراک نہیں ہے سوئے ہوئے آدمی میں حیات ہے نبس چل رہی ہے سانس لے رہا ہے بات سمجھے سوئے ہوئے آدمی میں سوئے ہوئے کی بے ادراکی تو سمجھے ایک یہ ہے ایک ہے مردے کی بے ادراکی مردے کی بے ہوشی تو مردے کی بے ہوشی اور زیادہ ہے مردے کی بے ہوشی اور زیادہ مردے کی بے ادراکی اور زیادہ سمجھو عزباد کو سویا ہوا زندہ ہے پر ہوش نہیں ادراک نہیں اور جو مرا ہوا ہے اس میں ہوش حواس ادراک نہیں اور حیات بھی نہیں حیات بھی جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مرا ہوا بطری کے اولا نہیں سنتا جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مرا ہوا بطری کے اولا نہیں سنتا علت کیا ہے علت بے ادراکی یہ بے ادراکی بے ہوشی یہ سونے والے میں بھی بے ہوشی ہے لیکن مرے ہوئے میں بے ہوشی اور زیادہ ہے اور زیادہ ہے وہ سمجھے سوئے ہوئے میں بے ادراکی ہے لیکن مرے ہوئے میں بے ادراکی اور زیادہ ہے سویا ہوا ادراک نہیں کر سکتا اور مرہ ہوا بطریقہ اولہ ادراک نہیں کر سکتا تو اب اس آیت کریمہ سے مردوں کا نہ سننا مردوں کا نہ سننا ثابت ہوا بطریقہ دلالتن بطریقہ دلالتن کہ جب سویا ہوا نہیں سنتا سویا ہوا تو مرہ ہوا بطریقہ اولہ نہیں سنتا اور اگلی بات سمجھو اب جس طرح اصحابے کاف کا نہ سننا کتی ہے اصحابے کاف کا نہ سننا کتی تو مردے کا نہ سننا بھی ہاں مردے کا نہ سننا بھی کتی اور جس طرح سوئے ہوئے کا نہ سننا یہ بس اللہ قرآن میں موجود ہے اس آیت میں اسی طرح مردے کا نہ سننا بھی اس آیت میں موجود ہے بطریقہ اولہ بطریقہ اور جس طرح سوئے ہوئے کا نہ سننا منسوس اجتہادی مسئلہ نہیں یہ مسئلہ اے یہ مسئلہ منسوس یہ مسئلہ کیا ہے منسوس اسی طرح مردوں کا نہ سننا بھی منسوس مردوں کا نہ سننا بھی ہاں اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کوئی اجتہاد اور قیاس نہیں ہے مردے کا نہ سننا مسئلہ کیا ہے منسوس ہے نسکتی ہے اس نسکتی کے مقابل کوئی خبر واحد بھی آ سکتی نہیں ہے اب اہل سنت والجماعت کا جو استدلال کا طریقہ ہے وہ طریقہ کیا دلالت النص دلالت اس طریقے سے اصحاب کحف کے واقعہ سے ہم کہتے ہیں مردوں کا نہ سننا بطریق سمجھے بطریق اور جس طرح اصحاب کحف کا نہ سننا قرآن میں موجود ہے اسی آیت میں مردے کا نہ سننا بھی موجود ہے اور جس طرح اصحاب کحف کا نہ سننا یہ مسئلہ منسوس ہے یہ مسئلہ منسوس ہے منسوس منسوس اس پر نس موجود ہے اسی طرح مردے کے نہ سننے پر یہ بھی نس ہے مردے کے نہ سننے پر یہ آیت بھی کیا ہے نس ہے اس آیت کے اندر مردوں کا نہ سننا یہ مسئلہ بھی کیا ہے منسوس یہ مسئلہ بھی کیا ہے منسوس یہ آپ کے پاس طرز استدلال لکھا ہے اس کو سرح پڑھ لینا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بات میں نے سمجھا دی ہے آگے آیت نمبر چھے ہیں آیت نمبر اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ یہ سورة انعام کی آیت نمبر چھبیس پارہ ساتھ بات کو سمجھو اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعَسُهُمُ اللَّهُ سُمَّ الَيْهِ يُرْجَعُونَ اِنَّمَا حصر کا کلمہ ہے مَا وَالِلَّهِ کے ساتھ مانا کرو تو مَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ کیا مانا بنے گا مَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ استجابت کون کرتی ہیں صرف وہ جو سنتے ہوں استجابت کون کرتی ہیں صرف وہ جو کیا ہوں جو سن سکتے ہیں تو وہ قبول کر سکتے ہیں جو سن سکتے ہیں تو وہ قبول یہ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ اور آگے ہے الْمَوْتَا یہ درمیان میں واو عطف کی ہے درمیان میں واو عطف کی ہے اب دیکھونا اللہ پاک کا انداز اللہ پاک مسئلہ کس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے لیکن آج کا مولوی خمخہ زد کرتا ہے اب یہاں پر اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الْأَحْيَاءُ استجابت تو زندے کرتے ہیں اور مردے جو ہیں وہ استجابت نہیں کرتے اَحْيَاءُ نہیں فرمایا کیا فرمایا اللَّذِيْنَ يَسْمَعُون اور دوسری طرف آگیا موتہ یہ اللَّذِيْنَ يَسْمَعُون کے مقابل ہے مقابل اب مقابل کا مطلب یہ ہے موتہ وہ ہے جو اللَّذِيْنَ لا يَسْمَعُون واو سے پہلے کہا ہے اللَّذِيْنَ يَسْمَعُون اور واو کے بعد کیا ہوگا واللزین لا يسمعون واللزین استجابت کون کرتی ہیں جو سنتے ہوں مرد استجابت نہیں کرتے کیا مطلب مردے کیا ہیں لا يسمعون مردے کیا ہیں لا يسمعون واضح بات ہے استجابت مردے نہیں کرتے یہاں سمجھایا کہ جا رہا ہے استجابت مردے نہیں کرتے کون کرتی ہیں زندے کون کرتی ہیں لیکن زندوں کے لئے اللہ پاک نے لفظ استعمال کی اللہ زینا یسمعون اللہ زینا یسمعون کہ زندے استجابت کرتی ہیں کیوں زندے سنتے ہیں مردے استجابت نہیں کرتے کیوں واضح باتیں سنتے نہیں اب کوئی آدمی زد کرے تو خمغہ اس کی بات الگ ہے ورنہ قرآن پاک کی آئے تو بالکل بتا رہی ہے اور سمجھو یہاں پر وہی سنت احتیاء کے سنتے احتیاء کہ ادھر کی چیز ادھر لے جاؤ ادھر کی چیز ادھر لے جاؤ سنتے احتیاء سنتے جولہ ہو کا طریقہ وہ کیا کرتے ہیں جب کپڑا بنتے ہیں تو ادھر سے لے جاتے ہیں ادھر ادھر نہیں ہوتا ادھر لے جاتے ہیں پھر ادھر سے لے آتے ہیں ادھر سمجھیں ادھر نہیں تھا ادھر لے گئے ادھر نہیں تھا ادھر لے آئے اب سمجھو یہاں پر واؤ کے ما قبل ہے اللہزین یسمعون یہاں پر احیاء نہیں ہے یہاں پر احیاء نہیں ہے اور واؤ کے بعد کیا ہے موتا وہاں پر لا یسمعون نہیں ہے وہاں پر لا یسمعون نہیں ہے اب سمجھو موتا کے تقابل میں موتا کے تقابل میں اس کے ماں قبل کیا سمجھا جائے گا الْأَحْيَاح موتا بتاتا ہے کہ میرا مقابل کیا ہے الْأَحْيَاح وہ سمجھے موتا کہتا ہے میرے مقابل ادھر لےاؤ الْأَحْيَاح کیا لےاؤ الْأَحْيَاح وہ سمجھے اور اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ کہتا ہے میرے مقابل موتا نہ لاؤ میرے مقابل لےاؤ اللَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ اللہ زینہ لا یسمعن ادھر کی بات ادھر کے لئے رہنوائی کرتی ہے موتہ کے تقابل میں ادھر آگیا اللہ یا اللہ یا کون اللہ زینہ یسمعن اور اللہ زینہ یسمعن کے تقابل میں ادھر کے آگیا الموتہ کی بجائے کیا اللہ زینہ لا یسمعن گویا کہ موتا کون ہے اللہ زینہ لا يسمعون اللہ زینہ جو سنتے سیدھی سی بات ہے کوئی زد نہ کرے تو بات سیدھی سی اللہ کہتا ہے یہ زندہ کافر یہ مردے ہیں زندہ کافر کیا ہیں یہ قبول نہیں کرتے استجابت نہیں کرتے استجابت کون کرتی ہیں جو سنتے ہوں اے سمجھو یہ جو زندہ کافر ہیں ان کو اللہ کیا کہتا ہے یہ کیا ہیں مردے یہ کیا ہیں مردے یہ استجابت نہیں کرتے استجابت کون کرتی ہیں جو سنتے ہوں استجابت کون کرتی ہیں جو سنتے ہوں یہ زندہ کافر یہ مردے ہیں ان کو یوں سمجھو جو ہے مردے ہیں یہ استجابت نہیں کرتے کیا مطلب سنتے نہیں سیدھی سی بات ہے استجابت کون کرتا ہے جو سنتا ہو مردہ استجابت نہیں کرتا کیا مطلب وہ سنتا نہیں سنتا وہ سمجھے سنتا نہیں یہ تو ظاہر الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے اس کا معنی کیا اب آئیے یہاں پر ہمارے اصلح افصالحین انہوں نے بھی معنی کیا ہے کہ زندہ کافروں کو یہ کعب مردہ اللہ نے کیوں کہا وہ تو زندہ تھے کیوں اللہ مردہ کہتا ہے تو مردہ کہہ کہ اصل اللہ کہہ رہا ہے یہ سنتے نہیں ہیں اللہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے یہ سنتے نہیں ہیں وہ سمجھے استجابت کیوں نہیں کرتے وہ استجابت وہ کرے نا جو سنے جس نے کوئی بات سنی ہی کوئی نہیں تو وہ قبول کیا کرے گا وہ جس نے کوئی بات سنی ہی کوئی نہیں وہ قبول کیا کرے گا قبول تو وہ کرتا ہے نا جو پہلے سنتا ہو تو موتا ان کو کیوں کہا کہتے ہیں یہ تشبیدی ہے نہ سننے میں تشبیدی کس میں چنانچہ آئیے یہ فام سلف نمبر ایک تا تین اے الکفار الموتا سے مراد کیا ہے زندہ کفار شبہ ہم بہم شبہ ہم بہم فی عدم الانتفائے شبہ ہم فی عدم ال نا نا یار سماؤلہ مسرہ تنو نا انتفاو نفع نہیں اٹھاتے سنتے تو ہیں پارغو نفع نہیں اٹھاتے سمجھوے سمجھو اسلاف صالحین کیا کہتے ہیں فی عدم السما فی ہاں فی عدم السما تشبیدی مردوں کو کس میں بولو نہ سننے میں تشبیدی کس میں ہاں نہ سننے میں نہ نفع اٹھانے میں نہیں فی عدم الانتفاہ نہیں ہے فی کیا ہے فی عدم السما فی عدم السما ہاں اگری سماع نافع کی نفع ہے سماع نافع کی نفع ہے سماع نافع کی ہوتی تو تشبیح ہوتی انتفاہ وجہ تشبیح کیا ہوتی انتفاہ انتفاہ نہیں وجہ تشبیح کیا ہے عدم سماع یہ لفظ سماع ہوتا ہے سمع سمع یسمع سمع 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 سین کی فتح کے ساتھ ہے سمع یسمع سمع و سمع فہوا سامع سمجھے لفظ صحیح کرو سمع یہ عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے سمع سمع یہ لفظ سمع جس طرح اور کئی غلط لفظ مشہور ہو چکے ہیں ہمارے عام لوگوں میں اسی طرح یہ لفظ مشہور ہو چکا ہے اسی طرح میں لفظ کیا ہے سمع 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 موت سمع یسمع سمع و سمع فہوا سامع اچھا جی الکفار شبہ ہم بہم فی فی مر گئے وہ تسی ہوئے فی ہاں فی ادمس ہاں فی ادمس ہاں مانا کیا ہوگا نسن نا تشبیدی کس میں تشبیدی کس میں ہاں کس نے اسی راج المنیر صفحہ چار سو سولہ جلد ایک روح البیان صفحہ دو سو انتر کے کیا ہے جلد دو آگے جلالین صفحہ ایک سو چودہ جلد نمبر ایک بعضوں کا صفحے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے آدمی یہ آیت دیکھ لیتا ہے آیت دیکھو آیت کے اوپر خود بخود مل جائے گا یہ تین اسلاف صالحین یہ فام اسلاف کتنے آگئے تین کتنے آگئے تین یہ تین انہیں کیا بتایا کہ یہاں پر زندہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے نہ سننے میں نہ سننے مردے جس طرح مردہ سنتا نہیں اسی طرح زندہ کافر بھی قرآن کو سنتا نہیں آگئے آئیے فام اسلاف نمبر چار و پانچ یعنی انہ اللہ انہ اللہ اللہ تحرسو علا انیو صدقو کا بے منزلت الموتہ اللہ اللہ لا یسمعون وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُو مَنْ يَسْمَعُو یہ اللہ زینہ نہیں ہے وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُو مَنْ يَسْمَعُو قَقَوْ لِهِ تَعَالَا وَإِنَّكَ لَا لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ سمجھو یہ تفسیر کشاف صفحہ بیس جلد دو تفسیر کبیر تفسیر کبیر صفحہ تین سو نو ٹھیک کر لو صفحہ صفحہ تین سو نو جلد بارہ اچھا جی مانا کرتی ہیں امام راضی وغیرہ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ تحرے سو پیارے پیغمبر آپ حرس کرتے ہیں اللہ ایو صدقوں کا کہ وہ تیری تصدیق کریں وہ تحید کو مان لیں شرک سے توبہ کر لیں اے پیارے پیغمبر جن کے بارے میں آپ یہ کوشش کر رہی ہیں نا یا حرس کرتی ہیں بے منزلت الموتہ اے بے منزلت وہ بمنزل مردوں کے ہیں وہ بمنزل مردوں کے ہیں کون مردے اللہزین اللہ ینتفعون ہاں خیال کرو اللہزین اللہ یسمعون اللہزین اللہ ہاں کون مردے وہ جو سنتے ہی کوئی نہیں جو وجہ تشویی سمجھو مردے جو سنتے ہی کوئی نہیں ان زندہ کافروں کو بھی یوں سمجھو کہ یہ سنتے ہی کوئی نہیں ہے بے منزلت الموتہ اللہزین لا یسمعون وَإِنَّمَا يَسْتَجِبُوْ وہ قبول وہ کرتا ہے مَنْ يَسْمَوْ قبول کون کرتا ہے مَنْ مَنْ يَسْمَوْ فامِ سَلَفْ نَوْ وَرْنَا آج کے لوگ فتوہ دیتے سارے موتزلینیں وَهَا أُولَائِكَ الْمَوْتَى وَهَا أُولَائِكَ الْمَوْتَى یہ زندہ کافر مثل کس کے مثل کس کے یہ ایک اور مسئیبت مردہ تو ہے کوئی نہیں زمین کے اوپر والے بھی زندہ تھی اندر والے بھی یہ موتا موتا پتہ نہیں کہاں ہیں بس سمجھے لوگ کہتے ہیں مردہ ہے ہی کوئی نہیں سارے زندہ ہیں یہ جو اللہ کہتا ہے وَالْمَوْتَى وَالْمَوْتَى يَبَا سُمُلَّا یہ پتہ نہیں موتا اللہ کس کو کہتا ہے کیونکہ ہمارے دوست کیا کہتی ہیں جو قبر میں دفن ہو گیا ہے اس کی روح بھی واپس ہو آ گئی ہے اور روح کے واپس آنے کے پاس اب وہ مردہ مردہ نہیں رہا وہ کیا ہو گیا ہے زندہ ہو گیا تو یہ موتا پتہ نہیں کہاں ہو گئے زمین کے اوپر والے بھی زندہ ہیں تو زمین کے اندر والے بھی عزیب ٹولی ملی ہے اللہ ہی محفوظ فرمائے یہ کتنی آیتیں ہیں ساری آیتوں کے خلاف عقیدہ اچھا جی دیکھو کیا لکھتے ہیں یہ فام صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ یہ اس طرح ہیں جیسے مردے کون مردے الَّذِينَ لَا يَنْتَفِونَ ہاں الَّذِينَ لَا ہاں الَّذِينَ لَا تفسیر بے زاوی تفسیر صفحہ دو سو انسٹھ جلد نمبر ایک تفسیر جامعہ البیان صفحہ ایک سو پندرہ صفحہ ایک سو پندرہ آگیا یہ دن فام صلی اللہ علیہ وسلم 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 لکھتے ہیں فَهِينَ اِذِينَ يَسْمَعُونَ لفظہ رہا ہے نا موتا وَالْمَوتَا يَبْعَثُهُمُ اللَّهِ اللہ ان کو زندہ کرے گا کب قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کرے گا وَالْمَوتَا يَبْعَثُهُمُ اللَّهِ وَالْمَوتَا مُرْدِ يَبْعَثُهُمُ زندہ کرے گا اے سمجھو اے سمجھو قرآن کی آیت موتا گویا کہ قبر میں پڑے ہوئے جسم کیا ہیں وہ بولو کیا ہیں مردے ہیں تیاب عاصو کے باسا ماضی نہیں ہے کہ باسا قبر میں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ہے وہ سمجھے یہ نہیں ہے باسا کہ ابھی قبر دیکھو قبر میں اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا ہے اللہ کیا کہتا ہے نہیں قیامت کے دن زندہ کروں گا کب زندہ کرے گا اللہ قیامت کے دن قیامت کے اب سمجھو کہتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا نا فَهِينَ اِذِنَ يَسْمَعُونَ اس دن سنیں گے اے سمجھو قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا مردوں کو زندہ کرے گا جس دن زندہ کرے گا نا فَهِينَ اِذِنَ يَسْمَعُونَ اس دن سنیں گے کب سنیں گے اے کب سنیں گے قیامت کے دن وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَا وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَا قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے فَلَا سَبِيلَا بلے بلے قیامت سے فَلَا سَبِيلَا اِلَا اِسْتِمَعِهِم اُن کے سننے کی کوئی راہی نہیں قیامت سے پہلے مردہ سن لے لَا سَبِيلَا بس ہم جو اللہ کوئی سننے کا راستہ ہے ہی نہیں کوئی سننے کا راستہ اللہ نے سارے رستے بند کر دیئے سننے کے رستے موت آگئی موت کے آنے سے سننے کے راستے اللہ نے بند کر دیئے قیامت کے دن جب اللہ زندہ کرے گا نہ اس دن سنیں گے قیامت کے دن سے پہلے سننے کا کوئی راستہ نہیں ہے سننے کا کوئی راستہ لا سبیلا لا بلے بلے تفسیر کبیر صفحہ تین سو نو جلد گیارہ اور تفسیر مدارک صفحہ نو جلد دو کتنے ہو گئے فامِ سلف نو کتنے ہو گئے ہاں کتنے ہو گئے نو سارے پتری تے مماتی تے موتزلی پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگتے اگر وہ زندہ ہوتے ان کی قسمت اچھی تھی کہ مر گئے اچھا دی اب آگے آ رہا ہے فامِ سلف نمبر دس یہ تفسیر ابن جریر کا ہے تفسیر ابن جریر امام ابن جریر تبری لکھتے ہیں والموتا یباسم اللہ یہاں لکھتے ہیں یکولو اب یہ معنی کر رہا ہے یکولو والقفار یباسم اللہ مع الموتا یباسم اللہ مع الموتا فجالهم تعالی جالهم تعالی ذکرہ فی اداد الموتا ان زندوں کو اللہ نے کر دیا فی اداد الموتا مردوں کے شمار میں سمجھو یہ جو کافر زندہ ہیں ان زندہ کافروں کو اللہ پاک نے شامل کر دیا کس میں مردوں کی گنتی میں مردوں کے شمار میں مردوں کی فیرست میں وہ جی کون مردے کون الذین لا یسمعون سوطن ولا یا کلون دعا ولا یفقہ ن کولا تفسیر ابن جری صفحہ ایک سو پچاسی جلد رمبر ساتھ اللہ نے ان کو بنا دیا فی اداد الموتا ان مردوں کے شمار ان مردوں کے کون سے مردے اللہ لا یسمعون سلطن لا یسمعون خفقن آلہ کوئی قید اللہ نہیں لگاتا مفسرین بھی قید نہیں لگاتے لا یسمعون سوطن نکرہ کوئی بھی آواز کوئی بھی آواز جوتوں کی آواز انسانوں کی آواز پرندوں کی آواز صلاة و سلام والی آواز ازان والی آواز پکار والی آواز پیغام والی آواز کوئی آواز بھی سنتے کوئی نہیں وہ سمجھے کوئی آواز بھی سنتے کوئی آواز بھی سنتے نکرہ تا تا نفی نکرا یعنی کہ کچھ سنتے ہیں تو کچھ نہیں سنتے بلکہ لا يسمعونا سوطن لا يسمعونا و لا ياکلونا دعان سمجھتے بھی نہیں ولا يفقونا قولا یا تفسیر ابن جریل صفحہ 150 سیجل نمبر سات یہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں آیتیں چھے اب آگے آئیے آیت نمبر سات آیت نمبر سات اوکاللذی مر علا قریت وہی خاویت علا اروشہام قال انہ یحیی حاضی اللہ بعد موتیام فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنْ سُمَّ بَاسَهُ قَالَ كَمْ لَبِسْتَا قَالَ قَمْ لَبِسْتَا قَالَ لَبِسْتُو عبارت ٹھیک کرلو لَبِسْتُو يَوْمًا أَوْبَعْزَ يَوْمًا قَالَ بَلَّبِسْتَ مِأْتَعَامِنْ سورة بَقَرَامْ آیت نمبر دو سو انسٹھ پارہ نمبر تین اچھا جی آو کل لذی اللہ مثال دے رہا ہے مثل اس آدمی کے جو گزر رہا گزر رہا ایک شہر سے بستی سے وہ بستی گری ہوئی تھی چھتوں پر یعنی ویرانہ بن چکی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ آدمی کہنے لگا اَنَّا يُحِيَ حَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِهَا اللَّهُ یہ جو شہر ہے اس کے رہنے والوں کو بھی کسی وقت تو زندہ کرے گا کس وقت زندہ کرے گا اَنَّا يُحِي کیسے زندہ کرے گا کیسے زندہ کرے گا تعجب کے طور پر فَهَمَاتَهُ اللَّهُ 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 نے اس کو موت دے دی مِيَتَ آمِن اللَّهُ نے اس کو میت رکھا موت دینا تو آنن فانن ہوتا ہے نا موت آنی چیزے آنن فانن تو جب آگیا ساتھ مِيَتَ آمِن تو اما نہ ہوگا میت رکھا موت دے کر رکھا میت رکھا مردہ ہونے کی حالت میں رکھا سو سال تک پھر سو سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اس کو کالا کم لبستا پھر اللہ نے پوچھا آن فرماؤ جی کتنا ٹھے رہے ہو کالا لبستو یوم نعباز یوم وہ کہتا ہے ایک دن یا آدھا دن کالا بل لبستا میات آم تو سو سال ٹھے رہا ہے دن یا آدھا دن نہیں بلکہ سو سال اب یہ اللہ زی مرہ ایک آدمی کا واقعہ ہے ایک آدمی کا اس آدمی سے مراد کون ہے اس آدمی سے مراد کون ہے آئیے اس آدمی سے مراد اللہ کا پیغمبر عزیر علیہ السلام میں یہ اللہ زی مرہ یہ گزرنے والا کون تھا اللہ کا عظیم و شان پیغمبر حضرت عزیر علیہ سلام اب یہ حضرت عزیر علیہ سلام تھے اس کا ماخص اس کا یا فام صلی اللہ بے شک کہلو یہ عزیر علیہ سلام تھے سمجھو بات کو صحابہ نے یہی تفسیر کی ہے صحابہ نے تفسیر کی کہ اللہ اللہ مرہ مرہ سے مراد کون ہے عزیر عزیر بردہ بردہ یہ یہ اگلے کوئی تابی ہیں اور کوئی تبا تابی ہیں سمجھے اب گویا کہ صحابہ کی تفسیر ایک تابعین کی تفسیر دو تبا تابعین کی تفسیر تیر صحابہ بھی تابعین بھی تبا تابعین بھی کیا کہتے ہیں کہ مراد اللہ کا پیغمبر عزیر علیہ السلام کون مراد ہے اللہ کا پیغمبر اے کوئی سمجھا رہی یہ کون مراد ہے ہاں کون مراد ہے عزیر علیہ سلام اللہ کا پیغمبر یہ آپ کے پاس ایک اور ماخذ لکھائے حضرت علی کی روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا اور اس کی تصحیح کی اس نے بھی اور امام زابی نے بھی اور دونوں نے کہا لا شرط شیخ سمجھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ عزیر مراد امام حاکم مستدرک حاکم میں ذکر کرتا ہے اور امام حاکم بھی اور امام زابی بھی دونوں کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی روایت شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے سمجھے شیخین یعنی بخاری اور مسلم بخاری اور مسلم کے حدیث وآخرج عبد بن حمید وابن المنظر وابن الحاتم وابن ابی حاتم وابن المنظر کے بعد وابن ابی حاتم وَلْحَاکِم وَسَحَهَهُ وَالْبِحَقِيُوْ فِيشْوَابِ عَنْ عَلِي ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فِي قَوْلِهِ مَرْعَلَا كَرِيَتِن مَرْعَلَا قَالَ خَارَجَ وَزَيْرُن نَبِي اللَّهِ مِن مَدِينَتِهِ تفسیر درر منصور صفحہ تین سو اکتی جلد نمبر ایک اب یہ عبد ابن حمید ابن منظر ابن ابی حاتم امام حاکم یہ سارے ذکر کرتی ہیں سححہ امام حاکم اس کو صحیح کہتا ہے امام بحقی بھی اس کو صحیح کہتا ہے فی شعب یہ شعب الیمان کتاب امام بحقی کی حضرت علی کی روایت کو یہ تفسیر درر منصور اور مستدرک حاکم میں جو موجود ہے مستدرک حاکم کبھی آپ کے پاس صفحہ موجود ہے صفحہ دو سو بیاسی جد نمبر دو مستدرک حاکم کے اس صفحہ میں یہ حضرت علی کی روایت موجود ہے اور امام حاکم بھی کہتے ہیں صحیح اور امام زہبی بھی کہتے ہیں صحیح ہے آگے ہے آپ کے پاس ماخذ یہ پہلے ماخذ آگئے دو اب آگے تیسرا ماخذ ہوا ازیر ان یہ اللہ زی مرہ اس سے مراد کون ہے حضرت ازیر کما آخ جو لحاکم ان علی ان ان علی و اس حاق بن بشر اس حاق بن بشر عبارت صحیح کر لو اخرج ال حاکم ان علی ان و اس حاق بن بشر ان ان ابن ابن اب سلام یعنی ایک تو روایت حضرت علی سے ہے اور وہیں پر عساق ابن برے بشر کی سنت سے یہ روایت عبداللہ ابن اب سلام سے ہے عبداللہ ابن اب سلام سے ہے آگے و الیہ زہب قطاد تو عبارت صحیح کر لو و الیہ زہب قطاد تو